اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں گندم اور آٹھے کی افادیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے نیجی ہوتل میں ایک تقریب کا انکات کیا گیا اس حوالے سے مزید جاتے ہیں اب ایک نیوز کے نمائندے اسمان خان کی اس ریپورٹ میں میکمہ پور حکومت پنجاب کے فیلڈ آفیسر کی ٹریننگ کا احتمام نیجی ہوتل میں کیا گیا جس کا مقصد گندم اور آٹھے کی افادیت کو مزید بہتر بنانے کے متعلق اگاہی دینا تھا اس ٹریننگ کو انفاد نیوٹریشن انٹرنیشنل کینٹا نے پاکستان میں گندم کی بہترین پیداوار کے حوالے سے کیا اس موقع پر ڈیپٹی ڈیسٹرک ڈیریکٹر فوڈ اللہ دیتا تھا دیسٹرک فوڈ کنٹرولر مدسر فوڈ سپروائزر اکسا نیوٹریشن انٹرنیشنل ندیم وین پروفیشنل منیجر پروینشل منیجر محمد دعود مفتی اور زونل منیجر زیبن نسا بھی موجود ایپٹی ڈیسٹرک ڈیریکٹر فوڈ اللہ دیتا نے ٹریننگ سیشن سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریننگ کا مقصد خواتین اور بچوں میں بڑھتی ہوئی غزائی کمی کو دور کرنا ہے اور اس کے لیے گندم اور آٹھے کی افادیت کو مزید بہتر بنانا ہے ایک صحت من معاشرہ پروان چڑھ سکے انہوں نے کہا کہ آٹھے کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے چار اجزاء فولک ایسیڈ، زنگ، آئرن اور ویٹامن ہی ضروری ہیں اور یہ اجزاء غزائی کمی کا شکار آبادیوں کو بیماریوں سے بجانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں نیوٹیشن انٹرنیشنل کے ندیم بینس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ٹریننگ سیشن کا مقصد سرگودہ اڈوین کے چاروں ازلا میاوالی خوشہ بھکر اور سرگودہ کے محکمہ فوڈ کے فیلڈ آفیسر کو آٹھے کی فادیت کو برقرار رکھنے اور اس میں مزید بہتری کے لیے اگاہی فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان گندم کی پیداوار کے حوالے سے ایک اہم ملک ہے اور گندم کی اچھی اور بہتری پیداوار کے لیے حکومتی محکموں کو مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے گندم اور آٹھے کی فادیت میں اضافہ سے جہاں ہم آبادی کو خوراک کی کمی سے بچا سکتے ہیں وہیں ایک صحتمند معاشرے سے ملک و قوم ترقی کی منازل تیک کرے گا اس موقع پر ٹریننگ سیشن سے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر مدسر مس اقصہ پرویجنل مینجر فوڈ پروفیشن پروگرام محمد دعود مفتی اور زونل مینجر زیب بن نیسا نے بھی خیطا پیا عثمان خان بگ نیوز سرگودہ